کرکٹ کا بادشاہ بن گیا ہے ون ڈے کے ساتھ سا ٹی ٹوانٹی کرکٹ کا عالمی ٹائٹل جیتنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے فائنل میں پاکستان کو پانچ وکٹو سے شکست دی ہے اچھا فیصل مجھے کل کے بارے میں ایک چیز اچھی ہے لگی کہ چلیں ہم ہارے لیکن ہم لڑ کے ہارے ہیں ہم نے وہ پلیٹ میں رکھے ہونے نہیں دیا کے بارے مجھے پتہ آپ کس کو کہہ رہی ہیں ہم ذرا اس پہ رپورٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم مرزا اقبال بیگ اور دیکھر سے بات بھی کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورٹس آنلیسٹ مرزا اقبال بیگ صاحب مرزا صاحب اسلام علیکم بات کا آغاز ہی ہی سے کریں گے کہ ہم بہت اچھا کیلے کیسے آپ نے کل اسیس کیا پورے فائنل کو ذرا بتائیے اللہ علیکم اسلام تو بخیر فیصل آپ کو بھی اور مہک آپ کو بھی اور اگر دیکھا جائے تو پاکستانی ٹیم بڑی مہربان تھی ورنہ فیصل بچھلے اتوار کو یعنی چھے نمیمبر کو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان تیرہ نمیمبر کو ورلڈ کپ ٹی ٹوینٹی کا فائنل مقابلے میں حصہ لے گا انگلینڈ کے خلاف لیکن بہرحال پاکستان اقتدار جس طرح سے اس نے کی کہ بھارت کے خلاف چار لٹوں سے ہارے زمبابی کے خلاف ایک رن سے ہارے اور پھر ساؤت افریکہ کا ڈک ورٹ فومولے پر میت جیتے پاکستان میں بنگلہ دیش پہر آ کر اور سیمی فائنل میں پاکستان کی وہی ٹیم ابھی نظر آئی جو ٹی ٹوینٹی کرکٹ پہ پاکستان کے لیے پرفارم کرتی ہے تو اوورال پرفارمنس ملی جلی رہی لیکن بہرحال بارہ ٹیموں میں فائنل کے لیے کالیف آئی کرنا بھی پاکستان کے لیے بڑی بات ہے اور ہیٹس آف تو پاکستانی کرکٹر لیکن پیسل بہت ساری خامیاں بھی تھی جن پر میں آئندہ آنے والے ٹورنمنٹس کے لیے توجہ دینے کی ضرورت ہے خاص طور پر آپ کے دونوں بابر آزم اور محمد رضوان نہیں چلے بابر آزم کے سٹرائک ریٹ تیرانوے کا تھا رضوان کا ایک سو ساتھ سمٹنگ کا اور اگر رضوان نے ایک سو پیچھتر بنائے تو بابر آزم کی زیادہ نقی بدا سکے ایک سو چپے ستائیس نقی تو یہ دونوں بیک بون ہے ہماری بیٹنگ لائن اپ کی اگر یہ چلتے تو پاکستانی ٹیم چلتی ہے اور کل بھی یہ ہوا اور دوسرے پاور پلے میں جو ہماری سلو بیٹنگ ہے وہ بھی ہمیں جو ہے ہمارے لیے مشکلات کا باعث بنی وردہ کل آپ دیکھیں چھے اوال میں ہم نے انتالیس رنز بنائے پاور پلے میں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پریشر مٹی ٹیم لیکن باران انگلینڈ نے اچھا کھیلا اور ہم ایسا سمجھ رہے تھے جب ایک تالیس سنز رہ گئے تھے اٹھائیس گینوں پر تو ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان چیت جائے گا لیکن شاہنشاہ فریدی چلے گئے اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے بین سٹوکز نے بیٹنگ کی یہ وہی بین سٹوکز ہے آپ کو یاد ہوگا آپ سے چھے برس قبل جب ایڈن گارڈن کھول گتا میں آخری اور میں انیس سنز چاہیے تھے فتح کے لیے بیسٹ انڈیس کو تو چار چھکے لگا دیئے کارلوز بیسٹ انڈیس چیمپین بن گیا اب چھے سال بعد وہی کھلاڑی جو کل زیرو تھا آج وہ ہیرو بن گیا اور اسے پروفارمل دی دیر سینچی بنائی نیو جلیٹ میں پیدا ہوئے کرائیس جلیٹ میں بین سلوک اور پھر انگلینڈ آگئے انگلینڈ کی کپتانی بھی کر چکے لیکن پروفارمل بڑی اچھی رہے سی اچھے مرزا بھائی بیٹنگ کی آپ نے بھی بات کی بیٹنگ پہ بات کرنا بہت ضروری اس کا انالیسس کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ پاور پلے اور جو ڈاٹ بالز کا مسئلہ ہے وہ حل ہونے کو ہی نہیں آرہا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ بیٹنگ کے بات ہونی چاہیے تھوڑی سٹریٹیجی چینج کرنی چاہیے تھوڑا سا سختی سے ہمارے کھلاڑیوں کو سمجھانا چاہیے کہ بھائیہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے دیکھیں میک ہماری پیٹنگ کے ساتھ دو دو اپنے زمانے کے بہترین بیٹنگ محمد یوسف اگرچہ وہ کبھی ٹی 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 نہیں کھیلے اور میٹھیو ہیڈن جو پہلا دو ہزار ساتھ میں ٹی 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 ورڈ کپ ہوا تھا ساتھ افریکہ میں آسٹیلیا کے وہ آسٹیلیا کی جانب سے کھیلے اور اس ٹوڈنامٹ کے ٹاپ سکورر تھے تو یہ دونوں بیٹنگ ہمارے بیٹنگوں کے ساتھ ہیں لیکن اصل مسئلہ ہماری میڈل آرڈر کا ہے جو چیف سیلیکٹر فیصل سمجھتے ہیں جو چیف سیلیکٹر کہہ رہے تھے دو سال سے جن لڑکوں کو لے کر گئے تھے خوشدل شاہ کو تو ایک بھی میچ نہیں ملا پھر آسف علی کو کتنے میچز ملے حیدر علی کو کتنے میچز ملے تو اس کا مطلب ہے آپ کے پلان میں تھا کیا کبھی آپ میڈل آرڈر میں اوپر شاداپ کو بھیج دیتے ہیں کبھی آپ جو ہے وہ نواز کو بھیج دیتے ہیں کبھی افتخار آ جاتے ہیں کوئی کامبینیشن سمجھ بھی آیا تو ان کو بیٹھ کر سوچے تھے مہک آپ نے بالکل صحیح نشان دے کی کہ بیٹھنگ ہمارے لیے تو کنسرن کی اصل وجہ ہے برنا بولنگ تو ہماری بڑی زبردست رئی اس طرم میں اور مرزا بھائی ہمیں پلان کہیں لیکلسٹر نظر آیا گراؤنڈ مشکل ہونا پچھ ڈیفکلٹ ہونا گراؤنڈ لامبا ہونا یہ سب چیزیں اچانک سے نہیں ہوتی یہ پتا ہوتا ہے تو اس میں ہمیں اگر کوئی ہم نے بہت تعریفیں کی لیکن ایک چیز مرزا بھائی کوئی اور ٹیم ہوتی نا یہاں پہ وہ اپنے پہلے نمبر سے لے کے گیاروے نمبر تک کی جو بلے واز ہیں ان کو یہ کہتی کہ بھائی یہ ہمارا پلان ہے stick to the plan cow corners ہیں لمبے لمبے double triple کریں وہاں پہ runs lap لیں اور چاہے کچھ بھی ہو جائے don't go for لمبی hitting ہمارے پاس پلان نہیں تھا کل مرزا بھائی نہیں تھا ریسل آپ نے صحیح کہ آپ کو تو میٹھو ایڈن اور محمد یوسیب کے ساتھ ساتھ لگا دیں جائے یہ واسی پاکستان کے اٹھارے کے لگا ہوا ہے یہ تو سوچنے والی بات ہے کہ لمبی باؤنڈری تھی باؤنڈری بڑی تھی مرزا بھائی کی اور ہمارے کھلاڑیوں زیادہ تر آپ دیکھیں اٹھا کر مار کے آؤ تو اس سے اندازہ لگا ہے پھر پچ ایسی تھی جس پر کہ شروع میں رن بنانے میں تھوڑی دلکت تھی لیکن آپ نے بالکل سہی نشان دے کی شان مسوط بھی تو کھیلا سنگل ڈبل کھیلا تھا تو یہ لوگ بھی سنگل ڈبل لے سکتے تھے اٹھا کے مارنے کی گراؤنڈ سے بات لیکنی کی کیا ضرورت تھی اس چیلوں پر کو غور کرنا چاہیے یہ دوبائی کرکٹ اسٹیڈیم نہیں تھا یا یہ سگنی کرکٹ گراؤنڈ نہیں تھا یہ ملبر کرکٹ گراؤنڈ تھا جانکہ پاونڈی اسی تیرہاسی گرز کی تھی اور اس پر پاکستان کو اس طرح سے کھیلنا نہیں چاہیے آٹھ اوورس ڈاٹ بول اگر ہم کھیل جائیں تو پھر باقی بھارہ اوور میں 38 تو بہت بڑا ٹارگیٹ ہے نا 48 گیندے ہیں آپ دیکھیں اچھا بہت سارے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ نے بھی تو ڈاٹ بول کھیلی نا پرابلم یہ ہے کہ وہ چیز پہ جا رہے تھے ان کے سامنے ایک حضف تھا وہ ایفورڈ کر سکتے تھے ہاں ہم نے بہت اچھی بولنگ کی لیکن شروعات میں اچھا مرزا بھائی آپ لوکل سرکٹ جو ہمارا ڈومیسٹک اس پہ بھی نظر رکھتے ہیں کیا ہمارے پاس پار ہٹنگ کے نام پہ صرف یہی لوگ رہے گئے جو ابھی ہیں یا ڈو یو سیجسٹ کہ کوئی اور آ کے اس چیز کو ذرا وہ ٹھیک کر سکتا ہے دیکھیں ہے ہمارے پاس جس طرح بھی اس طورنمنٹ سے کبل ٹی ٹوئنڈی برڈ کپ سے کبل ہم نے اپتہ ڈومیسٹک ٹی ٹوئنڈی ٹورنمنٹ کرایا راوٹ بینڈی اور ملکان میں میچے ہوئے کئی پلیس ہمارے ایسے ہیں ایک فرخان ہے صاحب زادہ فرخان وہ بھی ہارٹ ایڈنگ کرتا ہے آزم خان ہے وہ بھی ہارٹ ایڈنگ کرتا ہے لیکن آزم خان صاحب تو ڈومیسٹک کھیلے ہی نہیں وہ تو وہاں چلے گئے بھی ہی راڈی دیوڑے دیوڑ کیلے تو ہمارے پاس لڑکے ہیں اور ہمارے پاس دیکھیں آبتنی کتنے دے فیصل اس ٹیل میں آپ فخر زمان انفیٹ ہو گئے پھر بابر آدم اوپن کر رہے ہیں محمد عطبان اوپن کر رہے ہیں اشان مسود اوپن ہے پھر ہیدر علی اوپن ہے ہارس بھی کبھی اوپن کر لیتے ہیں آپ کا کنبینیشن سہی نہیں تھا کہ آپ کے پاس پراہ پر تو دیفنیٹلی تو آپ کہہ رہا ہے سنگل ڈبل پر کنسنٹریٹ کر کے ہمیں سکتے کر سکتے تھے صحیح مرزا بھائی جیسے آپ نے بھی پریشور کی بات کی اب کل ہم لالا سے بھی بات کرتے لیکن اگن وہی بات جب آپ اتنی کرکٹ کھیل لیتے ہیں تو پھر آپ پر پریشور کس چیز کا ہوتا ہے پھر تو آپ کو پریشور فیس کرنا آنا چاہیے اس سے لڑنا آنا چاہیے لیکن شاید ہمارے کھلاڑو نے ثابت کیا کہ اگن وہ ایک پریشور میں تھے کیا وجہ تھی اس کی آپ نے بکل سہی کہا بڑا اوکیزن تھا میں تھوڑا سا دباؤ تھا حالانکہ بابر آدم 98-20 international match لیکن اصل وجہ یہ ہی ہے میں جو سمجھتا ہوں کہ بابر آدم اور رزوان جب وہ چلتے ہیں آپ دیکھیں سیمی فائنل میں وہ نیوزیلینٹ کے سلاب چلے اور پاکستان جی بیا لیکن جب وہ نہیں چلتے تو پاکستان کے لیے مشکل ہوتی ہے ان کو منٹلی سٹرونگ ہمارے پلیئرز کو ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے مشکل حالات میں کہ جہاں پر آپ پر دباؤ ہو کیسے اس کو ٹیکل کرنا چاہیے ایک زمانہ تھا فیصل پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک آمیر صدیبی صاحب سے ان کو رکھا ہوا تھا کہ وہ ذہنی طور پر کھلاڑیوں کو مضبور کرے وہ کیا کرتے تھے شہادہ سے جب ٹیم روانہ ہوتی تھی ہوترل سے گراؤن کے لیے تو وہ بس پہ ٹیم کی گانہ لگا دیتے تھے اے مرد مجاہد جات وقت شہادت اب آیا اب آپ بتائیں کس طریقے میں ہم اپنے کھلاڑیوں کو موٹیویٹ کریں گے تو اس کے لیے پروپر طریقہ ہونا چاہیے دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے لوگوں کے ساتھ سائیکٹریسٹ ہوتے ہیں سائیکالوجیسٹ ہوتے ہیں مختلف لوگ ہوتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ تو وہی اللہ توکل پہ ہے یا بھر قدرت کا نظر دیکھیں اس پہ نا مرزا بھائی الگ سے کبھی بات کریں گے کیونکہ ہمیں اپنے پلیئرز کو اب امبیسیڈر بنانے کی ضرورت ہے ہم ہر جگہ I'm sorry to say but سب کا ریلیجن اپنا معاملہ ہے we cannot bring this into the cricket اس پہ ہم کریں گے بات کبھی چل کے کبھی کریں گے مرزا بھائی اچھا اب ذرا اگر ہم بات کر لیں بولنگ کی ٹھیک ہے ہم نے بڑی زبردست بولنگ کی افتخار ہو سکتا تھا لیفٹ ہینڈر کے گینسٹ آپ لارے تھے لیکن ہو سکتا تھا کل آپ رزوان کو دیتے بھائی چھکا چھوکا لگا نا افتخار کو تو چھکا چھوکا اس کو بھی لگ جانا تھا کم از کم ہمارے پاس یہ تو ہوتا کہ ہم نے ایک پروپر بولر جو ہے نواز کو ہم نے دے دیا تو پھر ہم we could have gone with him ہم کہتے اس کو کہ یار تو سیدھا ڈارٹ مار نہیں کر تو سپن کرنے کی کوشش نہ کر یا پھر یہ بھی کہہ سکتے تھے گرپ ہو رہا ہے سپن کر دے کیا جا سکتا تھا اس کے ساتھ نواز کے ساتھ آپ بلکہ سکر ہیں محمد نواز بیسکلی لیفٹ آم بولر ہے بعد میں وہ بیٹھتا ہے بولنگ ہالڈام دے رہے ہو تو آپ نے اس کو پورے آور ہی نہیں کرائے بعد میچز میں تو بولنگ ہی نہیں دی محمد نواز کو تو اس کو کھلانے کا کیا پرپرس تھا یہ سمجھ میں نہیں آتا اور کپتانی کی آپ نے بات کی بلکل ابھی بابر آدم کو فیصل بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت تھی انہوں چاس رنس پر جب آپ تین آؤٹ کر لیں ان کا ایک مین بیٹسمن پہلے ہی عور میں شاہی نافری دی آؤٹ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ جب دیکھ رہے ہیں کہ نصیب شاہ کی گینے آؤسائیڈ آف سٹم نہیں کھیلی جاری بٹلر سے آپ نے سلیپنی نہیں رکھی آپ نے اس پر پریشن نہیں جانا تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے بابر آدم کو نو ڈاؤت وہ بڑے اچھے بیٹسمن ہے لیکن اس تو جب آپ رنز سکور کرتے ہیں نا فیصل تو آپ کا کانفیڈنس بلاکا ہو جاتا ہے اور جب آپ رنز سکور نہیں کرتے تو آپ خود سٹرگر کر رہے ہوتے تو کانفیڈنس آپ کا شیٹر ہوتا ہے اور چیزیں آپ سے غلط ہوتی ہے میرے خیال میں بابر آدم نے کچھ غلطیاں کی آپ نے بالکل صحیح نشان دے کی افتخار کو جو لے کر آئے وہ بالکل غلط تھا علیکہ آپ کے پاس آپشنز تھی بولنگ کے لیکن ایسا نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں قسمت بھی کلم پر مہربان نہیں تھی لیکن مرزا بھائی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بابر کی کچھ غلطیاں یا کچھ ٹیم سیلیکشنز میں بھی غلطیاں ہم نے دیکھی ہیں تو یہ جو غلطیاں ہم اس کو فیورٹیزم کا نام دے سکتے ہیں کیونکہ پاکستانی ٹیم میں سیلیکشن پر یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جی فیورٹیزم نظر آ رہی ہے فیورٹیزم تھی تو فلانا بندہ آ گیا بڑا دکھی سوال کر دیا آپ نے ان کرکٹنس کے لیے میں یہ جو بیچارے اپنی باری کے انترار میں دیکھانا کے سوا کوئی نہیں ہے اور جن کا کوئی دوسیاں نہیں ہے یہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ بات تو کہتے ہیں کہ خلاڑیوں پر اعتماد ہے اس لیے وہ اس کو ٹیم میں لاتے ہیں اب تین چار خلاڑیوں کے نام آئے اب بابر چلے گئے عثمان قادر کے لیے اس بیٹارے کو لے کر گھوم رہے ہیں اس کا اوٹھا انجڑتا اس کو کچھ نہیں کھلایا تو آپ لڑکوں کو اگر سیلیک کرتے ہیں تو اٹ لیس چانس ہی نہیں دے رہے تو یہ واقعی میں بڑا پرابلم ہے کہ اگر محمد وسیم انہوں نے ٹھیک ہے وہ کھلے لیکن کیا محمد اسنین نے کیا بگاڑا تھا محمد اسنین تو بگ پیش کے بہترین بولر تھے انہوں نے بڑی اچھی بولنگ کی لیکن ان کو کوئی گمار ہے کچھ دل شاہدی طرح تو ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اس کو آپ فیوریٹیزم کہلیں دوستی آری کہلیں یا اعتماد کی بات کہلیں کہ انہیں بڑا اعتماد ہے ان خراریوں پر جن کو وہ کھلانا چاہتے ہیں اچھا مرزا بھائی now coming to the bowling بہت سارے ہمارے دوست اچھے اچھے ٹویٹر پہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں آپ کے بہت اچھے اچھے جنللس دوست دی میں نام نہیں لے رہا زیرے لب کچھ باتیں کر رہا ہوں کہ جی half fit آپ لوگوں کو لے کے گئے half fit حالانکہ کل شاہدہ فریدی نے کہا کہ اتنی سیریس انجری نہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ شاہین شروع کے میچ میں میچ پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے he was not getting that swing پھر کل ہم نے دیکھا کہ یہ جو کیچ جو ان کو ہوا ہے میرے خیال سے کیچ سے پہلے ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا یہ کیچ کیچ والا اشیو نہیں ہوا ہے تو کتنا بڑا جھٹکا تھا یہ اور ہم کیا کر رہے تھے ہم نے مینج نہیں کیا پلیئرز کو ان کے ورک لوڈ کو بالکل آپ سہی کہے ہیں جولائی کے بعد شاہین آفری تھی جو تھے اکٹوبر میں کھیلے انٹرنیشنل کرکٹ اور وہ ری ہیب کر رہے تھے جو ڈاکٹر ان کے ساتھ تھے وہ خود بھی آیا آپ نے دیکھا ڈاکٹر زفر کا ایک ٹوئٹ آپ نے دیکھا ہوں کہ جب انہوں نے اچھی بولنگ کی شاہین نے چار گھتے لی تو ڈاکٹر صاحب نے ٹوئٹ کر دیا یہ ہمارا بڑا علیہ ہے کہ ہم فوراں کریڈٹ لیتے لیکن کل ڈاکٹر صاحب نے ٹوئٹ نہیں کیا کیونکہ انجریوز کو پہلے ہی تھی اور وہ گھٹنے کے پل گرا شاہین آفری تھی کیچ لیتے ہوئے اور انجریوز کی بڑھ گئی وہ ہمارا مین بولر ہے وہ ہمارا اسٹ ہے پاکستان کی ٹیم کا لیکن اس کا خیار نہیں رکھ رہے ہیں اتنا بڑا انٹور آج گیا ہوا تھا وہاں ڈاکٹر سمرو بھی تھے نجیب سمرو وہاں ڈاکٹر زفر بھی پاہت گئے اور ڈاکٹر زفر تو آپ کو پتا ہے کرسٹل پیلس کی وہ فوٹبالرز کی ویڈیو آپ شاید آپ کی نظر سے گزریو فیصل اور میں کہ وہ ویڈیو شیئر کر رہے تھے کہ جس میں پاکستان جیتے گا آپ خود بھی پاکستان کرکٹ بہت شکریہ مرزا اقبال بیک صاحب اس شکریہ کہ ہماری سیریز آگے آنے جا رہی ہے دیسمبر میں اگنسٹ انگلینڈ اب بسیکلی اب تو ہماری پاکستان کی وائٹ بال سیریز نہیں ہے اب ٹیسٹ بینچ سیریز زیادہ ہے پھر ہمیں جا کے پی ایس ایل ملنے لگے گی لیکن ہاں کرکٹ پہ تو ہم نے کافی بات کر لی ہے اور کرکٹ پہ اس میگا ایونٹ نے مہنگائی بے رزگاری اور سیاسی سماجی مسائل تھے اس میں تقسیم تھی قوم اس کو ایک کر دیا